دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے اسلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی حبیت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج پارٹ فور میں ہم میکروسکوپک انالیسز آف سربرو سپائنل فلویڈ ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف دوستو سل کاؤنٹ ہم کریں گے یوزنگ نیو بار چیمبر جو ٹوٹل ڈویو بی سی کاؤنٹ ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے کہ ہم انسنٹریفیوز سپیسیمن لیں گے سنٹریفیوز ہم کریں گے نہیں ٹھیک ہے تو اگر سی ایس ایف کلیر ہوگا تو نائن ہنڈرڈ میکرویٹر ڈویو بی سی فلویڈ ہم لیں گے اور ہنڈرڈ میکرویٹر سی ایس ایف لیں گے یہ ون انٹو ٹین ڈیلوشن بنتی ہے ٹھیک ہے اور اگر سی ایس ایف ٹربیڈ ہوگا کلاوڈی ہوگا تو پھر اس کی ہم ڈیلوشن کریں گے ان ون انٹو ٹوینٹی ڈیلوشن ٹھیک ہے تو کس طرح سے کریں گے سی ایس ایف ہم لیں گے 0.05 ایمل یعنی 50 میکرویٹر اور 0.95 ایمل سی ایس ایف ڈیلوٹنگ فلویڈ لیں گے یا وی بی سی فلویڈ ٹرکس فلویڈ لیں گے 0.95 ایمل بنتا ہے 950 میکرو لیٹر تو 950 میکرو لیٹر آپ ڈیلوٹنگ فلویڈ لوگے اور 50 میکرو لیٹر آپ سی ایس ایف لوگے تو یہ 1 انٹو ٹوینٹی کی ڈیلوشن بنے گی تو اس کے بعد آپ ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کروگے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دوگے اور مکس ہونے کے بعد آپ نیو بار چیمبر کو لوٹ کروگے اور نیو بار چیمبر کو آپ پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دوگے تاکہ جو سیلز ہیں وہ اچھی طرح سے سیٹل ڈاؤن ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے میکروسکوپ کی سٹیج پر چیمبر کو سیٹ کرنا ہے اور جو 10 ایکس لینس ہے ابجیکٹیو لینس اس سے آپ نے وی بی سی کو ابزرف کرنا ہے ان فور سکوئرز تو یہ یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وی بی سی کی سکوئرز ہیں ٹھیک ہے یہ چار اور ہر ایک باکس میں جو ہے سکسٹین سمال باکسز ہیں اور کل ملاکی یہ سکسٹی فور سمال باکسز ہوتی ہیں تو ان سکسٹی فور باکسز میں آپ نے وی بی سی کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فارمولہ جو ہے انڈیلوٹڈ سی ایس ایف کیلئے نمبر آف سیلز آپ کاؤنٹ کروگے ملٹیپلائی بائی ٹین انڈیوائیڈ بائی فور جو ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کا وی بی سی کاؤنٹ ہوگا ان کیوبک میلی میٹر ڈیلوٹڈ سی ایس ایف کیلئے جو ون انٹو ٹوینٹی کی ڈیلوشن ہم بناتے ہیں اس میں نمبر آف سیلز آپ کاؤنٹ کروگے ملٹیپلائی بائی ٹین انڈ ملٹیپلائی بائی ٹوینٹی ڈیوائیڈ بائی فور جو ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کا سی ایس ایف کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے فرنڈز کازیس کیا ہے انکریز ڈیو بی سی کاؤنٹ کی سی ایس ایف میں مننجائیٹس سٹروک ٹھیک ہے سٹروک ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں بلٹ سپلائی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے برین کو جس کی وجہ سے سیل ڈیت ہوتا ہے ملٹیپل سکلیروسز ملٹیپل سکلیروسز میں ایمیون سسٹم جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے پروٹیکٹیف شیٹ کو میلین کی اور جو کہ کورنگ ہوتی ہے نرف فائبرز کی تو اس کی وجہ سے کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے برین کی اور جو پوری باڈی ہے ان کی بیچ میں جو کمیونیکیشن ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے ٹیومر کی وجہ سے برین ایپسیس کی وجہ سے یا ایپسیس کی وجہ سے ایپسیس میں پس فارمیشن ہوتی ہے انفیکشن بلیڈنگ ان سکل انفلامیشن انسیفلائٹس سیفلس اینڈ پولیو مائلائٹس میں ٹھیک ہے تو ان کنڈیشنز میں ڈیو بی سی کاؤنٹ انکریز ہوگی سی ایس ایف میں ٹھیک ہے فرنڈز اس کے بعد ڈیفرینشل سیل کاؤنٹ ہے اور اگر انکریز سیل کاؤنٹ ہوگا سی ایس ایف میں تو ہم ڈیفرینشل کاؤنٹ کریں گے اور اس کے لئے ہم لشمن سٹین یوز کریں گے اور جمزہ سٹین یوز کریں گے اور مائکروسکوپ کے نیچے جو ہے وہ ابزرف کریں گے سلائٹس کو ٹھیک ہے اگر لیمفوسائٹ انکریز ہوگا ڈیفرینشل کاؤنٹ میں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وائرل انفیکشن ہے اور اگر نیوٹروفل ہائی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ بکٹیریل انفیکشن ہے اور نارمل سی ایس ایف میں زیرو ٹو ایٹ لیمفوسائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹیننگ کیسے کریں گے لشمن سٹین کا پروسیجر کیا ہے اس کے لیے آپ سلائٹ بناوگے بلکل اسی طرح سے جس طرح ہم بلڈ سمیر بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹنگ لائک سمیر آپ بناتے ہو تو یہ بیسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریکوائرمنٹ کیا ہے لشمن کی پریپیرڈ لشمن سٹین آتا ہے بوفرڈ وارٹر آپ بناتے ہو کیسے بناتے ہو 50 ایمل سورینسنز بوفر جس کا پی ایچ سکس پوائنٹ ایٹ ہوتا ہے اسے آپ ون لیٹر ڈسلو آٹر میں مکس کرتے ہو ڈائیلوٹ کرتے ہو اور سٹیننگ ریک ہونی چاہیے پروسیجر کیا ہے سی ایس ایف فلم آپ بناوگے اسے آپ ائر ڈرائی کروگے ٹھیک ہے ائر ڈرائی ہونے کے بعد آپ سٹیننگ ریک پر رکھوگے اور کمپلیٹلی اسے کور کر دوگے وید لشمن سٹین ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سٹین لشمن سٹین جو ہے اسے ٹو منٹس کیلئے چھوڑ دوگے سلائٹ پر اور دو منٹ کے بعد آپ اس پر بوفر وارٹر ڈالوگے ٹھیک ہے سٹیننگ کی اوپر سٹیننگ کو آپ ضائع نہیں کروگے بلکہ سٹیننگ کی اوپر سلائٹ کی اوپر یہ آپ بوفر وارٹر ڈال دوگے لیکن جو سٹیننگ ہے اس سے ٹوائس ایمانٹ میں آپ نے ڈالنا ہے زیادہ ٹھیک ہے جو بوفر وارٹر ہے تو اس کو آپ مکس کروگے ویدی ہیلپ آف اپپپٹ ٹھیک ہے اور پانچ سے سات منٹ کے لیے اسے چھوڑ دوگے سلائٹ پر اس کے بعد آپ جو سٹینن ہے اسے آپ ریموف کر دوگے اس مکسچر کو ٹھیک ہے اور واش کروگے بوفر کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو سلائٹ کا نیچے کا ایریا ہے اسے آپ کوٹن سواپ کی مدد سے یا ٹیشو پیپر کی مدد سے صاف کروگے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے سلائٹ کو ڈرائی کرنا ہے اور ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے ابزرف کرنا ہے مایکروسکوپ کی نیچے ٹھیک ہے جمزہ سٹیننگ جو ہے سی ایس ایف فلم کی وہ آپ کیسے کروگے اس کے لیے بھی آپ بلکل بلڈ فلم کی طرح سلائٹ بناوگے ٹھیک ہے اور وہ بنانے کے بعد آپ جو سلائٹ ہے اسے ایر ڈرائی کروگے ٹھیک ہے اور پھر اسے فکس کروگے وید میتانول لشمن میں ہم میتانول سے فکس نہیں کرتے کیونکہ لشمن سٹینن میں خود اندر میتانول موجود ہوتا ہے تو وہ جو کلرڈ ہوتا ہے تو اس میں میتانول آلریڈی پریزنٹ ہوتا ہے لیکن جو جمزہ سٹین ہے اس میں میتانول نہیں ہوتا تو الگ سے میتانول سے ہم اس لائٹ کو ڈرائی ہونے کے بعد فکس کرتے ہیں ٹھیک ہے یا ٹو ٹائمز ڈپ کرتے ہیں ہم ایک کوپلن جار میں جس میں ایبسلوٹ میتانول پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے اس لائٹ کو آپ ڈرائی کروگے ڈرائی کرنے کے بعد آپ سٹین کروگے وید ڈیلوٹڈ جمزہ سٹین تو جمزہ سٹین آپ کیسے بناتے ہو کہ آپ ون انٹو ٹوئنٹی کی ڈیلوشن بناتے ہو ٹھیک ہے اور ٹوئنٹی منٹس کیلئے یہ آپ سلائٹ پر ڈالتے ہو تو ون انٹو ٹوئنٹی کی ڈیلوشن میں آپ ٹو ایمل جو ہے وہ سٹین جمزہ لیتے ہو اور فورٹی ایمل آپ بفرڈ وارٹر لیتے ہو ٹھیک ہے انہیں کوپلن جار ان دونوں کو آپ مکس کرتے ہو تو یہ ون انٹو ٹوئنٹی کی ڈیلوشن بنتی ہے ٹھیک ہے ٹو ایمل آپ جمزہ لوگے فورٹی ایمل آپ لوگے بفرڈ وارٹر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کروگے کہ جب ٹوئنٹی منٹس کا ٹائم پورا ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ اس سلائٹ کو واش کروگے ٹھیک ہے بفرڈ وارٹر کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو ایکسیسیف واشنگ ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے فلم جو ہے وہ ڈیکلر آئیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس سلائٹ کو ائر ڈرائی کروگے ٹھیک ہے اور ورٹیکل پوزیشن میں رکھ دوگے اور جب ڈرائی ہو جائے اس سلائٹ تو آپ فورٹی ایکس سے جو سلائٹ ہے اسے آپ فکس کرتے ہو ٹھیک ہے اور فکس کرنے کے بعد آپ اسے ہنڈرڈ لینز سے پھر چیک کرتے ہو with the help of آئل ٹھیک ہے کونسا آئل سڈار وڈ آئل کی مدد سے آپ چیک کرتے ہو سلائٹ کو ٹھیک ہے فرنڈز تاکہ لیمفوسائٹ یا نیوٹروفیلز کے بارے میں آپ کو پتا چل ساکے ٹھیک ہے دوستو اچھا گرام سٹیننگ کا جو پروسیجر ہے وہ آپ کروگے سی ایس ایف فلم میں ٹھیک ہے تو وہ پروسیجر کس طرح سے ہے کہ آپ سی ایس ایف لوگے ٹھیک ہے لیکوڈ میڈیا اگر ہوگا تو ڈائریکلی سی ایس ایف لوگے وائل لوپ میں ٹھیک ہے اور آپ اس سلائٹ پر سمیر بناوگے تھک سمیر بناوگے ٹھیک ہے تو ایک بار بناوگے جب یہ ڈرائے ہو جائے تو دوبارہ سے سی ایس ایف لوگے اور دوبارہ سے اسی کی اوپر آپ سمیر کروگے اسے تاکہ تھوڑا سا ڈبل آ جائے ٹھیک ہے کیونکہ سی ایس ایف تھوڑا سا تھن ہوتا ہے تو ٹو یا تھری ٹائمز آپ نے سمیر بنانا ہے ٹھیک ہے اور اگر کلچر سے آپ بناوگے تو اس کے ساتھ پھر آپ ڈسٹل وارٹر کا استعمال کروگے ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ اس سلائٹ کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دوگے جب ڈرائے ہو جائے تو with the help of a burner ٹھیک ہے آپ تین سے چار مرتبہ اس کی اوپر سلائٹ کو روٹیٹ کروگے ٹھیک ہے تاکہ جو سلائٹ ہے وہ فکس ہو جائے ٹھیک ہے فکس ہونے کے بعد آپ سٹیننگ کا پروسیجر کروگے گرام سٹیننگ کا تو وہ کس طرح سے کروگے کہ ہیٹ فکسنگ کے بعد سب سے پہلا جو کلر آپ اس کی اوپر ڈالوگے وہ کرسٹل وائلٹ ڈالوگے for one minute ٹھیک ہے one minute کے بعد آپ اس سلائٹ کو واش کر دوگے ٹھیک ہے with the help of a water ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ آئیوڈین سلوشن ڈالوگے سلائٹ کی اوپر for one minute ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ سلائٹ کو جو ہے وہ آپ واش نہیں کریں گے بلکہ اس کی اوپر آپ ایسی ٹون ڈالیں گے جب آپ گرام آئیوڈین کو ضائع کر دیں گے ڈسکارٹ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ اسی ٹون ڈالوگے ٹھیک ہے اسی ٹون آپ نے کتنے ٹائم کے لئے ڈالنا ہے اسی ٹون آپ نے ڈالنا ہے 15 to 20 سیکنڈز کے لئے یا پھر 5 سیکنڈز کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ سلائٹ کو پھر واش کروگے with the help of water اور اس کے بعد آپ last جو کلر ہے سفرانین وہ آپ ڈالوگے ٹھیک ہے for 30 سیکنڈز 30 سیکنڈز کے بعد آپ سفرانین کو بھی remove کر دوگے اور سلائٹ کو آپ water سے wash کر دوگے ٹھیک ہے اور چھوڑ دوگے یہ سلائٹ air dry ہو جائے یا آپ اسے blot کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ سلائٹ دیکھنی ہے microscope پہ 100 lens کی مدد سے سیڈار وڈ oil ڈال کر ٹھیک ہے تو gram positive bacteria جو ہوگا وہ آپ کو violet یا purple color کا نظر آئے گا اور gram negative bacteria جو ہوگا وہ آپ کو pink color یا red color کا نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ zil nelson staining ہم c s f کی کرتے ہیں اگر tuberculosis جو ہے وہ اگر suspected ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی سلائٹ ہم کس طرح سے بناتے ہیں کہ c s f لیتے ہیں ہم وائی لوب کی مدد سے اور دو سے تین بار c s f اس کی اوپر ہم ڈالتے ہیں اور ایک thick smear ہم بناتے ہیں جب dry ہو جائے تو اس کو ہم heat fix کرتے ہیں with the help کرتے ہیں اور یہ fix کر دیتے ہیں staining کا procedure کیا ہے کہ آپ directly burner کی مدد سے بھی fix کر سکتے ہو c s f کو یا پھر آپ ایسی بھی کر سکتے ہو کہ ایک جار میں آپ پانی گرم لے لیں اور اس کی اوپر آپ slide ڈال دیں تو اس سے گرم پانی سے fume جو نکلے گا تو وہ slide کو بھی اپنے ساتھ heat کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے مائیکو بیکٹیریم اس کا cell wall rupture ہو جاتا ہے تو وہ color اچھے طرح سے پھر لیتا ہے ٹھیک ہے تو kerbol fuchsen آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے 8 منٹ کے لئے آپ نے گرم پانی کی اوپر slide کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور kerbol fuchsen اس کی اوپر present ہوگا ٹھیک ہے 8 منٹ پورے ہونے کے بعد آپ نے kerbol fuchsen جو ہے وہ اس سے ہٹانا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اوپر آپ نے ڈالنا ہے پھر mostly جو decolorizer ہے acid alcohol وہ آپ نے 15 to 20 seconds کے لئے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ decolorizer کو wash کر دیتے ہو with rinsing water ٹھیک ہے اس کے بعد آپ counter stand کرتے ہو with methylene blue for 30 seconds ٹھیک ہے اس کے بعد methylene blue کو بھی remove کر دیتے ہو اور slide کو wash کر دیتے ہو with water ٹھیک ہے اور slide کو water کے wash کے بعد آپ نے blot کرنا ہے ٹھیک ہے خوش کرنا ہے blotting paper کے ساتھ یا tissue paper کے ساتھ ٹھیک ہے یا آپ air dry بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے under oil emergent lens یہ آپ نے observe کرنا ہے کہ mycobacterium تو present نہیں ہے CSF culture بھی آپ کر سکتے ہو blood agar آپ لے سکتے ہو اس پہ culture کر سکتے ہو مکون کی پہ آپ culture کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور low instant جنسن میڈیا جو ہے جو mycobacterium tuberculosis کے لیے use ہوتا ہے اگر tv suspected ہے تو یہ بھی آپ use کر سکتے ہو ٹھیک ہے CSF culture کے لیے دوستو thank you so much CSF کا lecture دیکھنے کے لیے CSF کا lecture ہمارا complete ہو گیا ہے thank you so much دوستو اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا